اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ صرفی کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ صرفی آپ نے تخلص افتیر کیا شیخ یعقب صرفی ایک عالم ہی نہ تھے بلکہ فکہ پر بھی ان کی نظر تھی یہ فلسفی بھی تھے صوفیان خیالات کے حامل بھی تھے اور اپنے زمانے کے ایک سیاستدان بھی تھے جامعال کمالات بھی ان کو کہا جاتا ہے یعنی بہت سارے کمالات بیق وقت ان کے اندر تھے شیخ یعقب صرفی میر حسن گنائی کے فردن تھے یعنی ان کی ذات گنائی تھی اور میر حسن ان کے والد صاحب کا نام تھا آپ کا تولد جہاں نو سو اٹھائیس ہجری میں ہوا آپ کا ذہنی شعور بچپن سے ہی اتنا بالک تھا کہ سات سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کیا یعنی سات سال کی عمر میں قرآن سمجھنا اور حفظ کرنا یہ بہت بڑی ذہنیت اچھی ذہنیت کی نشانی ہے آپ نے حفظ قرآن کے بعد متداول علوم حاصل کی یعنی جو مرہ وجہ اس وقت زمانے کے علوم تھے جو بچے عام پر دے تھے وہ بھی انہوں نے حاصل کیے اور عربی کی تعلیم مولانا محمد آنی سے حاصل کی مولانا محمد آنی خود عبد الرحمان جامی کے شاغیرت تھی اور آپ کی ذہانت اور فتانت کو دیکھ کر مولانا جامی نے آپ کو جامی ثانی کہا ہے یعنی دوسرا جامی آپ نے صرفی تخلص اکتیار کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو علم سرخ پر جہاں اچھی نظر تھی غیری نظر تھی اسی وجہ سے آپ کے کلام میں جا بجا صرفی کا تخلص ہمیں ملتا ہے مولانا آنی کے علاوہ آپ نے ملاحفظ بصیر سے بھی علمی استفادہ کیا یعنی ملاحفظ بصیر نے بھی آپ کو پڑھایا اور اپنے علمی جوہرات دکھائیں آپ کے ساتھ ایک عجیب اتفاق ہوا پاکی خانہ کا یہ محلہ میں آپ ایک بار ذکر کر رہے تھا ذکر کرنے کے دوران آپ مراقبوں میں چلے گئے اور میر سید علی حمدانی جن کو بانی مسلمان یہ کشمیر کہا جاتا ہے ان کو اپنے خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد آپ کو اشارہ مل گیا کہ آپ خوراستان کا سفر کریں اور مخدم الحکم جو اس وقت خوراستان میں ایک بہت بڑے صوفیانہ بزرگ تھے صوفی بزرگ تھے ان کے پاس آپ کو جانا پڑا وہاں سے ہوتے ہوئے اپنے حجبی کے حرمین شریف کے سفر کے دوران آپ نے ابن حجر مکی سے محدث کی سند حاصل کی یعنی آپ محدث بھی رہے ہیں آپ نے حدیث کی سند حاصل کی ہندوستان میں شیخ احمد سرہندی سے ملاقات کی جو اس وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے ان سے ارشاد کی اجازت حاصل کی یعنی مریدوں کی تربیت کی اجازت آپ نے شیخ احمد سرہندی سے حاصل کی مولانا یاقب سرفی کشمیری جامل کلامات سوری اور مینوی ہونے کے علاوہ صاحبی کلام موزون بھی تھے یعنی آپ کے اندر روحانی اور ظاہری دونوں کامالات آپ کے اندر بیخ وقت موجود تھے اور طبیعت آپ کی موزون تھی آپ شاعری کرتے تھے شاعری میں آپ نے پانچ گنج نظامی کے انداز پر پانچ مسلم یا یادگار چھوڑی ہیں پانچ مسلم کا لکھنے کا رواج بہت قدیم رہا ہے اور نظامی نے شاید اس کی مسلم دنیا دے ڈالی اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے لکھی ہیں لیکن ہم دستان میں اور ایران میں خاص کر پانچ کے بجائے کچھ لوگوں نے سات سات مسلم یا لکھی ہیں جن میں امیر خسرو کا نام بھی آتا ہے اور کچھ لوگوں نے اس نحش پر چلنے کی کوشش کی اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ محسن فانی نے بھی پانچ مسلم یا لکھنے کی کوشش کی لیکن چار مسلم یا ان کی چھپ چکی ہیں تو شیخ یا کوئی سرفی کی جو پانچ مسلم یا ہیں وہ یوں ہیں مسلخ الاخیار ان کی ایک مسلم یا ہے وامک و ازرا دوسری مسلم یا ہے لائلہ مجنون ان کی دیسری مسلم یا ہے مغاز النبی یہ بھی شاید چھپ نہیں گئی ہے یہ بھی ان کی مسلم یا ہے مخدم الحکم بھی ان کی ایک مسلم یا ہے تو اس طرح سے انہوں نے بھی پانچ مسلم یا یعنی کھمسا جن کو عربی میں کہتے ہیں لکھی ہیں شیخ یا کوئی سرفی بارہ زی قدہ نماز عشاء کے بعد سات پچتھر سال کی عمر میں دس سو تین ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے وفات کیا آپ محلی زانہ قدل سری نگر میں دفن ہوئے ہیں زانہ قدل میں ذاتی طرف پر وہاں گیا ہوں وہاں چخصہ مذبرہ بنا ہوا ہے ان کی غزل نمبر چار کا اب تھوڑا ہم تذکرہ کریں گے مارا است وصل تو اے یوسف زمان مطلوب مارا یعنی مجھے است ہے وصل تو تمہارا وصل اے یوسف زمان اے زمانے کی یوسف مطلوب مقصد یعنی اے زمانے کی مجھے تمہارا وصل مقصد ہے اپنے محلو سے کہہ رہے ہیں دارن زمانہ اس زمانے میں از جن روح آست اسی وجہ سے ہے نام من یاکوب میرا نام یاکوب یعنی ایک چوری ایش ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر بمہنت عشق تو مبتلہ نبودی قرار و صبر نبودی طریقہ یہ ایوب حضرت یاکوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہاری محبت میں عشق میں مبتلہ نہ ہوتا تو قرار اور صبر طریقہ نہیں ہوتا ہے حضرت یاکوب علیہ السلام کا یعنی وہ بھی آپ کی محبت میں انگلتار رہا ہے خوشہ کسی کی بود آشق روخ خوبت خوشہ یعنی اچھا ہے کسی وہی کی بود جو ہوگا آشق روخ خوبت تیرے خوبصورت چہرے کا آشق وہی اچھا ہے وہی خوبصورت ہے کہ از میان محبان ہمونست آشق خوب کہ از میان محبان آشقوں میں سے میان سے مراد میں سے ہمونست وہی ہے آشق خوب بہترین آشق خوب آشق ہزار فتنہ و آشق میزنی برہم اے میرے محبوب آپ ہزاروں فتنہ ہزاروں آشق فتنہ و آشق مترادف الفاظ ہیں میزنی برہم آپ ہزاروں فتنے برپا کر رہے ہیں ہزاروں آشق برپا کر رہے ہیں زناز و غمزہ ان فتن جوئے شہر آشق زناز و غمزہ ناز و عدا جو آپ کے ہیں آپ کے نکھرے جو ہیں ان کی وجہ سے پورا شہر جو ہے شہر آشق بن چکا ہے فتنہ کا شہر بن چکا ہے آپ کے ناز و عداوں سے بہت سارے جو ہیں فتنی برپا ہو چکے ہیں چگونے طاقت بارے محبت تھم بودی اگر مدد نہ رسی دیزی جانب محبوب یعنی مجھے شہر آشق بھی کہتے ہیں کہ چگونہ کس طرح سے بارے محبت تھم بودی مجھے محبت کا بوج اٹھانے کی یا پرداشت کرنے کی طاقت مجھ میں کس طرح ہوتی اگر مدد نہ رسی دیزی جانب محبوب اگر مجھے محبوب کی طرف سے مدد نہیں ملتی مدد حاصل نہیں ہوتی یعنی میرا محبوب مجھے یہ سب برداشت کرنے کی جو ہیں اس میں میری مدد کرتے ہیں بیرون زی جذبہ نیامت سلوکی من یعنی میرا سلوک جو ہیں میری کوشش جو ہیں میرے جذبے سے باہر نہیں آیا یعنی کیا ہے اس کا مطلب براہِ عشقی تو سرفی است سالکی مجھے براہِ تمہارے عشق میں سرفی جو ہیں یہ مجھے زور سالکی ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے عشق میں جذب ہو جاؤں اور اسی راہ پہ ادید رانزم ہے تو یہاں جو ہے چوتھی گزل جو ہے شیخ یا کوئی بسرخ بھی کی اقتتام کو پہنچتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں جس میں ہم محسن فانی کی گزل پڑھیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ